اسلام علیکم دوستوں دوستوں پیر ذلف خار صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک عام دستور کی بات ہے کہ آدمی کو ادھار کی چیز ملے تو وہ تھوڑی دیر میں زیادہ کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر آپ نے صبح اٹھ کر دفتر جانا ہے بیوی نے کپڑے استری کرنا شروع کیے اور استری خراب ہو گئی اب کیا کیا جائے نہیں تو بزار سے اتنی جلدی نہیں آ سکتی اور جو ساتھ آپ کے بھائی کا گھر ہے ان سے بچے کے ذریعے منگوائے گی اگر وہ استری دے دے تو وہ آپ کے ہی کپڑے استری نہیں کرے گی بلکہ ساتھ اپنے بھی کر لے گی اور بچوں کی بھی کر لے گی ایک دن کے نہیں دو چار دنوں کے کر لے گی کہیں گی ہو سکتا ہے کہ آنے میں دیر لگ جائے بار بار تو چیز نہیں مانگی جاتی معلوم ہوا کہ ادھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے اخل مند وہ ہیں جو اس ادھار کے مال سے مختصر سے زندگی میں زیادہ آمال نکالنے کی کوشش کرے اور ہمارے اکابر بھی یہی کرتے تھے دن رات اپنے جسم کو تھکاتے تھے نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک کر پھر بھی نیکی کرتے تھے دوستو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لینا چاہیے یہ تھا ایک واقعہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دبا دے مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ